دوران عدد نکا کے اس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ نہ ہو سکا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ پہنچ گیا خاور مانکہ کے دوبارہ اعتراض پر جج شاروخ ارجمند نے ریسٹار ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا لکھا کہ خاور مانکہ اور ان کے مقلہ نے ہمیشہ سمات میں خلل ڈالنے کی کوشش کی خاور مانکہ کی ادم اعتماد کی پہلی درخواست خارج کی جا چکی دوبارہ ادم اعتماد کے بعد اپیلوں پر فیصلہ سنانا درست نہ ہوگا کیس ٹرانسفر کر دیا جائے اور اپیلوں پر فیصلے کے لیے عدالتی ٹرائم فریم مقرر کیا جائے کامرہ عدالت میں خاور مانکہ اور پی ٹی اے وقلہ میں سخت القلامی باہر نکلنے پر وکیل نے خاور مانکہ پر حملہ کر دیا تشدد کا نشانہ بنایا خاور مانکہ نے عدالت میں نامناسب الفاظ استعمال کیے اور اشتیال انگیز گفتگو کی ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا چیئرمن پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر اور شبلی فراس کی میڈیا سے گفتگو عدت نکاح کیس کا فیصلہ نہ سنانا پری پلان قرار دے دیا بولے سیاسی کیسز میں تاخری حربیں استعمال ہو رہی ہیں جج پر کیس نہ سننے کے لیے دباؤ ڈالا گیا ہم جانتے ہیں کہ عدلیہ پر بے حد پریشر ہے مگر انصاف کے منصب پر بیٹھ کر ججز کو انصاف کرنا چاہیے جہاں آئین اور قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی وہاں ترقی نہیں ہو سکتی وزیر آسم کے بانی پی ٹی آئی سے متعلق خدشات غلط نہیں اداروں کو تحقیقات کر کے ایکشن لینا چاہیے وزیر اطلاع سن شریل انام بیمن کا مطالبہ بولے بانی پی ٹی آئی ملک دشمنوں کے آلائکار ہیں ان کو اڈیانا جیل میں سوشل میڈیا کی سہولیات میسر ہیں ٹویٹر ایکاؤنٹ وہیں سے آپریٹ ہو رہا ہے بریسٹر گوھر نے کل فرمایا کہ شیخ مجیب والی ویڈیو کسی اور نے لگائی نہ نہ ہی ویڈیو کا مقصد ادارے کو ٹارگٹ کرنا تھا اگر ایسا ہے تو آپ نے ویڈیو ڈیلیٹ کیوں نہیں کی مقصود سیاسی ٹولہ ملک توڑنے کی کوشش کر رہا ہے سوشل میڈیا پر ہر پوسٹ ملک دشمن سازش شکڑی ہے بریسٹر اکیل احمد اور دانیال چودری کی نیوز کانفرنس بریسٹر اکیل بولے جو آپ کے خلاب بولتا ہے اسے تشدد اور ذاتی کردار خوشی کا نشانہ بناتے ہیں ایسا نہیں چلے گا ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنا آتی ہے دانیال چودری نے کہا کہ مہنگائی میں کمی اور معاشی بہتری پی ٹی آئی کو حضم نہیں ہو رہی آپ کا ہر قدم پاکستان مخالف ہے بتائیں آپ کو فنڈنی کون کر رہا ہے حکومت نے شائر اور صحافی احمد فرہاد کی گرفتاری ظاہر کر دی ایٹارنی جنرل نے تھانہ دھیر کوٹ کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیش کی بتایا کہ احمد فرہاد گرفتار اور آزاد کشمیر پولیس کی تحویل میں ہیں احمد فرہاد بازیابی کیس کے سمات جسٹس محسن اختر قیانی کر رہے ہیں بہت زیادہ گرمی پاری ہے باہر دوب میں نکلنا مشکل ہو گیا اور کسی سایہ دار درست کے نیچے بیٹھا جاتا ہے ویسے دوب میں باہر ہی نکل جاتا ہے گرمی کا موسم ہے یہاں سے گزر رہا تھا تو سٹال دیکھا ستو بھی ہے ملک میں سورج آگ برسانے لگا گرمی ناقابل برداشت پنجاب اور سندھ ہیٹ ویو کے زیر اثر لاہور میں بھی پارہ چیاریس ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز محسوس پچاس ڈگری تک ہونے لگا کراچی میں پارہ اٹھ تیس تک جا پہنچا گرمی بیاریس ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے لڑکانہ نواب شاہ مہنجو دوڑ میں پارہ اٹھالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک چڑھ گیا پچاس ڈگری سے بڑھنے کا امکان میرپور خاص بہاول نگر ملتان فیصل آباد میں بھی شدید تفعی سے شہریوں کی سندگی اجیرن دن کے وقت مارکیٹیں سنسان کراچی میں آج سے تین روز تک ہیٹ ویو کا خدشہ طبی ماہرین کی عوام کو ممکنہ احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی ہدایت ادھر خیار پختوں کو کشمیر اور گرگت بلدستان میں آج شام سے چند مقامات پر بارش متوقع لاہور سمیت پنجاب میں گرمی کی شدید لہر ہیٹ ویو ہیٹ سٹوک اور سن برن سے شہری بے حال پیلا جرکان ٹائ فائٹ گیسٹو اور حیزہ کے مریضوں میں اضافہ پانی کی کمی سے شہری گردوں کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ڈاکٹرز کے مطابق غیر میاری مشروبات اور گندہ پانی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے پانی عبال کر پینے کا مشورہ ایک انتہا کی گرمی اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب برداشت ختم ہونے پر شہریوں کا احتجاج زلہ خیبر میں پیپلز پارٹی کے زیر انتظام احتجاج درجنوں افراد لنڈی کوتل گریڈ اسٹیشن میں داخل مظاہرین نے اندر دھرنا دے دیا بولے لوڈ شیڈنگ کا دورانیا 21 گھنٹے سے تجاوز کر چکا بچھلی بحال ہونے تک احتجاج ختم نہیں کریں گے ادھر پشاور میں بجھلی کے ساتھ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف بھی شہریوں کا احتجاج نارے بازی کرتے رہے سارا دن لائٹنی ہوتی ہے رات کو گیارہ سے صبح نو بجے ہوتی ہے پھر سارا دن آپ سمجھنے کے انہیں لائٹنی ہوتی ہے بچے پریشان ہیں ہم لوگ پریشان ہیں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے غریب آدمی کا جینہ حرام ہو گیا ہے نہ رات کو نین پوری ہو رہی ہے نہ صبح آدمی مزدوری بھی نکل سکتے لوڈ شیڈنگ ہے دن میں چار دفعہ لائٹ جا رہی ہے ملک بھر میں اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ اوروز پر شہر قائد میں شہری بجھلی کی بندس سے پریشان کئی علاقوں میں بارہ سے سولہ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ سبائی اور وفاقی حکومت کے حکامات کے الیکٹرک نے نظر انداز کر دیئے میٹرک کے امتحانات ملتوی کردہ امتحانات دوبارہ شروع ہو گئے تو طلبہ گرمی میں لوڈ شیڈنگ کے دوران پیپر دینے پر مجبور نظر آئے سندھ کے دیگر اسلام میر پرخاس اور نواب شاہ میں چودہ گھنٹے اور کمبر میں سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ خیر پختنخوار بلوچستان کے شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا آٹھ گھنٹے اور دہی علاقوں میں اٹھارہ گھنٹے ہو گیا لاہور میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چار سے آٹھ گھنٹے تک چلا گیا آئندہ مالی سال کا بجٹ کیسا ہوگا عوام کو ریلیف کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں مسلم لگ نون کی جاتی عمرہ میں مشاورتی اجلاس جاری وزیر آزم شہباز شریف اور پارٹی صدر نواز شریف نے مشترکہ صدارت کی وزیر آلہ پنجاب مریم نواز وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انزیب وزیر پیٹرولیم مصدق ملک وزیر طوانائی اوائس لغاری اور سینئر لیگی قیادت شریک ہوئی اجلاس میں عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اقدامات بارے تجاویز پر غور کیا گیا عوام کے لیے اچھی خبر پیٹرولیم مصنوعات پھر سستی ہونے کا امکان آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول فری لٹر ساڑھے پانچ روپے ڈیزل چار روپے تیس پیسے سستہ ہونے کی توقع مٹی کا تیل بھی دو روپے پندرہ پیسے سستہ ہونے کا امکان ہے حتمی منظوری وزیراعظم شہباز شریف کل دیں گے گاڑیاں درامت کرنے والے ہو جائیں تیار آئندہ بجٹ میں آٹھ سو سے پچی سو سیسی تک کی گاڑی اوپا ڈیوٹی اور ٹیکس بڑھنے کا امکان اٹھارہ سو سیسی تک کی گاڑی اوپا ٹیکس پچاس فیصد سے بڑھا کر پچپن فیصد کیے جانے کی تجویز ملک کی آٹو انڈسٹری نے 65 فیصد تک بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے ادھر آئندہ بجٹ میں سیگریٹ پر ڈیوٹی اور ٹیکس کا نیا سٹکچر نہ آنے کا امکان فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی پچیس فیصد پر فریز رکھنے کا فیصلہ سرائے ایف بی آر کے مطابق فیصلہ 40 سیگریٹ کی فروغت اور سمگلنگ بڑھنے کے خطشے پر کیا گیا اس ساری سوکر جو ٹیم آئی ہے آئی ایم ایف کی ہے اور انہی کی جانب سے یہ جو بجٹ بن کے آئے گا انہوں نے تو اس پہ عمل کرنا اور مختلف اقسام کے ٹیکس لگا کے لوگوں کو مزید پریشانیوں میں مبتلا کریں گے ہماری گورمنٹ سے یہی رکیسٹ آیا کہ آنے والے بجٹ میں وہ مارا اندنس اصا کریں پیٹرول ہے فسائل نمبر پہ سیگریٹ یہ لکڑی ہے گیس ہے بجلی ہے یہ ساری چیزیں انہی سے تو چلتی ہیں عوام اور تاجر برادری آئندہ مالی سال کے بجٹ اعداد و شمار سے مایوس کہتے ہیں بجٹ سے ہمیں کوئی توقعات نہیں مہنگائی میں کمی سے ہی بجٹ عوام دوست بن سکتا ہے سب سے اہم یہ ہے کہ گیس اور بجلی سستی کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے حکومت سے سولر پینلز پر بھی ٹیکس نہ لگانے کا مطالبہ کر دیا خیبر پختنخواہ کے سرکالی بلازمین کی تنخواہ میں کم اضافے کے خلاف احتجاج کیپی اسمبلی چوک پر روڈ بلاک کر دیا گیا گاڑیوں کی کتاریں مہنگائی کے تناسب سے تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کیپی کے نئے ازم شدہ ازلام شدت پسندوں کی جانب سے سکولز کو نقصان پہنچانے کا مواملہ سیکرٹی تعلیم مہیدین وانی نے تشویش کا اظہار کرتی ہوئی چیف سیکرٹی خیبر پختنخواہ کو قط لکھ دیا وفاقی اور صوبائی نمائندوں پر مشتمل ایک مشتر کا ٹاسک فورس کے قیام کی تجویز پیدے تھی پی ٹی آئین ایلیکشن کمیشن کا انتخاب نشان واپس لینے کا اختیار لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا موقف اپنایا کہ آرٹیکل سترہ کی شک دو کے تحت کسی سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا عام انتخابات سے قبل انتخاب نشان واپس لینا ایلیکشن کمیشن کا غیر قانونی اقدام تھا کاروائی کا لدم قرار دی جائے